زیادہ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائی ارزو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹیم سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر بیس یہ فون نمبر ہے اسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں یا آن لائن آف لائن کلاسز چاہیے تو آپ اس نمبر میں مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو آن لائن آف لائن کلاسز مل جائیں چلیے تو پڑھتے ہیں صدر کا اندخاب کیسے ہوتا ہے دیکھیں میں اس کے اندر جو پڑھاتا ہوں وہ بہت شورٹلی پڑھاتا ہوں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاتا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور اگر آپ کو دیکلی پڑھنا ہے تو آپ ہم سے کلاسز دے دیجئے پہلے سوال ہے صدر کا اندخاب کیسے ہوتا ہے یعنی جو بھارت کا صدر ہے اگر اس کو چننا جائیے تو کیسے گیا صدر کا اندخاب بلواشتہ اندخابی کالج کے ذریعے گیا جاتا ہے جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور ریاستی خانونساز سمجھوں کے منتخاب عراقین شامل ہوتا ہے یعنی جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبرز ہوتے ہیں راجی سبا اور لوگ سبا کے وہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کا انتخاب ہوتا ہے اس کے علاوہ دہلی اور پونڈیچیری کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی قانونساز سمجھوں کے کارکن بھی شرکت کرتے ہیں ووٹنگ خوفیہ ہوتی ہے اور جو ووٹ ڈالے آتے ہیں وہ دکھا کے نہیں ڈالے آتے بلکہ خوفیہ طور پر ڈالے آتے ہیں وہ واحد منتقلی ووٹ کے ذریعے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے منتخاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اسی میں دوسرا سوال ہے وزیراعظم کو مقرر کون کرتا ہے یعنی وزیراعظم کو کون چنتا ہے وزیراعظم پی ایم کی تقرر ہندوستان کے وزیراعظم کے تقرر صدر کے ذریعے کہہ جاتا ہے لیکن صدر صرف اسی شخص کو مقرر کرتا ہے جو لوگ سبہ میں اکثریت پارٹی کا لیٹا ہے صدر کو تو چننی ہے اب صدر ایم کو چنتا ہے اور اسی کو یہ شخص کو مقرر کرتا ہے جس کی لوگ سبہ میں اکثریت ہے یعنی جو سب سے آدھا جس کی سیٹی ہو اگر کسی پارٹی کے پاس لوگ سبہ میں واضح اکثریت نہیں تو وہ ایسے شخص کو سودے پر مقرر کرتی ہے جو اس خیال میں لوگ سبہ کی اکثریت کی حمایت حاصل کر سکتا ہے یعنی جو اکثریت کی حمایت حاصل کر سکتا ہے کہنے کی بات یہ کہ اسے ہی پی ایم منائی جاتا ہے جس کا سب سے آدھا سیٹی ہوتی ہے تیسرا سوال ہے صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے کا حق کس پر صدر کا انتخاب ہوتا ہے اس کا ووٹ دے صدر کے انتخاب میں درزل افراد کو ووٹ دینے کا حق پہلا ریاستی غانون ساز اسمبلی کے منتخابر آگئے جو غانون ساز اسمبلی کے عراقین ہوتے ہونے پالی امن کے دونوں ایوانوں کے منتخابر آگئے نام ازید ایمیلے اور نام ازید ایم پی کوئی سیلیکشن میں ووٹ دینے کا حق نہیں ٹھیک ہے تو اس میں دونوں ایوانوں اب اس کے بعد ہے ماجیاتی بوران کیا ہے اس عمل پر درامت کب ہوا تھا ان کے آرٹیکل تین سو ساٹھ میں مالیاتی بوران کا انتخاب اس میں کہا گیا اگر صدر کی رائے کے اندوستان یا اس کے کسی بھی عصے کو مالی استعقام یا مالی اعتبار خطرے میں ہیں تو وہ مالی بوران کا اعلان کر سکتا ہے اس کے تحت صدر ریاستوں کو مالیاتی حقامات بیج سکتا ہے اور اعلیٰ اور سپریم کورٹ کے جہ جو سبی سرکائی جو آزمین کی تنخواہیں اور اناؤنسر میں کمی کا حکم بھی دے سکتا ہے کہ مالیاتی بوران کا بھی اعلان نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو صدر جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے اور جو سرکاری عددار ان کی تنخواہ سے کمی کر سکتا ہے میں یہ چ tortر کر سکتا ہے اگر کوئی وزیر آزم مرنا چاہتا ہے بھارت کا لاب Jacqueline امینٹ کا ربنا ہونے کے باوجود لوگ سبا اکثریات پارٹی ان APA مانتی ہے تو صدر نہیں صدر انہیں وزیر آزم مقرر کرتا اس کے بعد اسے چھ ماہ کے اندر پارلیمنٹ کا رکن بننا ہوگا ورنہ استفاہ دینا ہوگا اسی طرح پارلیمنٹ کا رکن ہونا وزیر آزم کے عوضے کے لئے خانونی اہد لے اگلا سوال ہے وزیر آزم پی ایم کی ملتت کیا ہے پی ایم جو ہے کتنے سال کے لئے بنتا ہے پی ایم وزیر آزم اندوستان میں پارلیمانی نظامی حکومتیں اور قابی نہیں اصل ایکزیگیٹیو ہے جو وزیر آزم کی قیادت میں کام کرتی یعنی وزیر آزمی سب کچھ وہ صرف اس وقت تک عوضے پر رہتے ہیں جب تک کہ انہیں لوگ سبا کی اکثریت کی حمایت خاص ہوگا جب تک وہ لوگ سبا میں لوگ سبا میں اکثریت کی حمایت خواتے ہی انہیں مصطفی ہونا ہوگا انیس سو چارن میں رلگیاری واجفائی کل تیرہ دن تک اپنے عوضے پر فائز رہ سکی یعنی صرف تیرہ دنوں کے لئے بنے ہندوستان کے نائب صدر کا کیا کردار ہے ہندوستان کا جو نائب صدر ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہے ہندوستان کے نائب صدر کا کردار در زید دو شعبوں سے متعلق ہے ہندوستان کا نائب صدر راج جس سبا کے سابق صدر ہے اور اس نقطہ نظر سے ان کی میٹنگوں کی صدارت کرتے ہیں اور انہیں آسانی سے چڑھاتے ہیں جب صدر کا عوضہ کسی ویسے خاری ہو جائے تو خائم مقام صدر کے طور پر کام کرتے ہیں صدر کی مدد کار کیا ہے کیا اسے دوبارہ منتخب کیا جا سکتا ہے صدر کے میار پانچ سائل یعنی صدر کی اپاس ہے صدر کو دوبارہ منتخب ہونے کا آگیا صدر کو یہ ایک حاصل ہے کہ وہ کتنی بار دوبارہ منتخب ہو صدر راج اندر پرسات خود تیسری بار منتخب ہونے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد اگلا سوال ہے صدر کی میاد اور معاقضہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے صدر پانچ سال کے لئے اپنا عوضے کے لئے منتخب ہوتا ہے اور اسے دوبارہ منتخب ہونے کا آساس ہو لیے اس سے پہلے پارجمن انہیں معاقضے کے ذریعے ہٹا سکتا ہے اگر وہ آئین کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ایک ایوان کی بنیاد پر اس پر ازام لگاتا ہے اور اگر یہ تجویز دو تیہائی اکثریت سے منظور ہوتی ہے تو دوسرا ایوان کی تحقیقات لکھتا ہے اگر دوسرا ایوان کی اسے دو بڑا تین اکثریت سے پاس کرتا ہے تو صدر کا موضوع سمجھا جاتا ہے معاقضے کی تحریف پیش کرنے سے بہتے کم اس کم چودہ دن کا نوٹس جس پر ایوان کی ایک بڑا چار راکنوں کو دستقل سننے چاہیے صدر کو دینا ضروری ہے صدر کے دو ایوانوں میں اپنا معاقض بیان کرنے کا حق ہے ٹھیک ہے ٹھیک پڑھ کے سنایا توہاں سب پڑھ لیں گے اب ہندوستان کے صدر کے اختیارات اور افعال صدر کے افعال اور اختیارات تو دس اختیارات ہیں پہلے اختیار یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے جو صدر ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس بلا سکتا ہے دونے ایوانوں کو کسی بل تنازی کی وجہ سے صدر دونے ایوانوں کی مشترکہ اجلاس طلب تکتا ہے اور دونے ایوانوں کو خطاب کرتا ہے دوسرا ہے اراکین کی نامزید ہے صدر کے پاس بارہ ایسا اراکین کو راجے سبا کے لیے نامزید کرنے کا حق ہوتا ہے جنہوں نے فن، عدب، سائنس وغیرہ کے شعبوں میں خصوصی تعاون کیا صدر لوگ سبا میں اینگلو انڈیا کمیونٹی کے دو اراکین کو بھی نامزید کرسکتا ہے کمیونٹی لوگ سبا میں نائنگی نہیں ملی گئے تیسرا کام ہے آرڈیننس جاری کرنے اگر کسی صورت حال کی وجہ سے پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی اور فوری قانون کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں صدر آرڈیننس جاری کرتا ہے یہ آرڈیننس پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی طرح ہے یہ آرڈیننس پارلیمنٹ کے اجلاس کے آغاز کے بعد چھے ماہ اور چھے ہفتوں تک مؤثر رہ سکتا ہے ٹھیک ہے پارلیمنٹ چاہے تو انہیں مستقل قانون بھی بنا سکتا ہے اور اس آرڈیننس کو اپنی مدت سے پہلے ختم بھی کر سکتا ہے یہ آرڈیننس چھے ماہ کی مدت کے بعد خود بخود خدم ہو جاتا ہے اگر اسی میں اگلا پوائنٹ ہے فوجی متعلق اختیارات فوجی صدر ہیں ان کے پاس جائے گئے صدر تینوں افواج زمین زمین پانی آبی اور فضائی سپریم کمانڈرے وہ جنگ اور امن کا اعلان کرتا ہے اس کے بعد ہے سپریم گوڈ اور آئی گوڈ کے جگہوں کا تقرر بھی کرتا ہے کسی شخص کو عدارت نے سزا سنائی تو وہ شخص صدر سے معافی سزا میں کمی یا اس میں تبدیلی کے اپین کر سکتا ہے صدر سزا یافتہ مزین کو معافی دے سکتا ہے چھٹا گاہ میں ریاستوں کی حکمرانی پر گھنٹ ہو صدر ریاستوں کی حکمرانی بھی دیکھتا ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کی حکومت آئین کے مطابق چل رہی ہے اگر کسی ریاست ناکام ہو جائے تو وہ گورنر سے ریپورٹ طلب کر کے وہاں جا کے صدر راج کا اعلان کر سکتا ہے یہ بھی جو ہے صدر کے اختیار آئے ہیں اس کے بعد صدر کا ساتھ بار اختیار ہے عودے پر تقروری صدر ہندوستان کے تمام عودداروں جیسے اکثریت پارٹی کے رینما وزیر آزم سپریم کورڈ ہائی گورڈ اور ججو یونی چیئرمین اور میمران کی گورنر کی تقروری کرتا ہے خطبوں کے بیرون ملک ہندوستان کے سفیر ہتورٹی جرنل کمیشن اور وغیرہ راگین کی تقروری کرتا ہے آٹوائے مالیاتی اختیار بھی صدر کیا پائلیمنٹ کے سامنے بجٹ پیش کرنے کا کام صرف صدر کرتا ہے پائلیمنٹ کی منظوری کے بعد صدر ضرورت پڑھنے پر انگامی فنڈ سے حکومت کو رقم دے سکتا ہے صدر کی منظوری کے بعد مالیاتی بھی لوگ سامن پیش کیا نہیں جاسکتا ہے نوائے اس کا کہ قانون سازی کے اختیارات یا پائلیمنٹ کی طرف سے بنا جائے کوئی اس وقت تک قانون کی شکل اختیار نہیں کرسکتا تب تک صدر اپنی منظوری نہ دے صدر صرف اس بلک کو مستعد کرتا تھا جو اپنی تجاویز کے ساتھ گل کو غور کرنے کے لئے پائلیمنٹ واپس بھیسے اگر پائلیمنٹ کوئی تبدیلی کے بغیر صدر کی تجاویز کو قبول کے بغیر دستانت کے دورے دوبارہ صدر کے پاس منظوری دینی ہوگی اگر آپ مائنڈے اختیاراتی جنگ یلغار اور اندرونی صلح بغاوت کی صورتحال میں صدر آئین کیاٹی کر تین سو بابن کے دیکھ ملک میں صدر راج کا اعلان کر سکتا اگر ریاستوں میں آئینی نظام ناکام ہو جائے تو صدر آرٹیکل تین سو چھپن کے تحت صدر راج نافس کرتا قوم میں ایچی مالی بوران ہو تو صدر آئین کی آرٹیکل صدر میں راج نافس کر سکتا اس کے بعد آخری ہے کہ اندرستان کے وزیر آدم کی اختیار کہ اندرستان کے صدر ہیں ان کے کیا اختیار آرٹیکل ہیں وزراء کانسل کی تشکیل وزیر آدم کا پہلا اہم کام وزراء کانسل بنانا ہے صدر صرف وزیر آدم کے مشورے پہ وزراء کانسل کا راقین کی تقراری کرتا ہے محکموں کی تقسیم وزراء کانسل کی تشکیل کے بعد وزیر آدم محکموں کے وزراء میں تقسیم کرتا ہے کہ کس کو فوڈ منسٹر بنانا ہے کس کو ایجوکیشن منسٹر بنانا ہے کس کو ٹرانسپورٹ منسٹر بنانا ہے یہ سارے وہ اپنے محکمے ہیں اپنے لئے یا صرف خصوصی وزراء کو بھی دیتا ہے لوگ سباہ کا لیڈر وزیر آدم لوگ سباہ کی اکسریت پارٹی کا لیڈر ہے لوگ سباہ کا تمام کام کاج وزیر آدم کی ہدایت پر ہوتا ہے ملک کا بجڑ اور دیگر تمام سرکاری بل تیار کی جاتے ہیں وزیر آدم کی ہدایت کا مطابق جو بھی کام ہوتا ہے خارجی پولیسی کی تشکیل خارجی یعنی باہر کی جو انٹرنیٹشنل ہے پولیسی بھی جو بنای جاتی ہیں وزیر آدم کا اہم کردار ہے جیسا کہ پنڈی جوال نال نیرو نے سرچ جنگ کے دوران ہندوستان کو غیر وابستہ پولیسی تشکیل دی یعنی ناوابستہ نائیم پیٹنشل کے حصول ہیں ہندوستان کی خارجہ پولیسی بھی اہم کردار پیٹنشل کی معاہدہ 19 اپریم 1954 کو دستقات ہوئے یہ معاہدہ چین کے علاقے طبت اور بھارت کے درمیان تجارت اور بہامی تعلقات کے حوالے سے دیتا اقتصادی پولیسی کی طرف اقتصادی وزیر آدم انڈیا کی پلاننگ کمیشن کے چیئر میں نے اسی لئے اقتصادی پولیسی اہم کردار ہے آج کل بھارت کی طرف سے جو لبرائزیشن کی پولیسی اقتیار کی جا رہی ہے اس کا سہرہ صاحب وزیر آدم پریسار اور میسٹر واسطائی کو جاتا ہے اہم فیصلوں کا اعلان ملک مہانے والے تمام اہم فیصلے اعلاناں صرف وزیر آدم کرتا ہے مثال کے طور پر ہندوستان کی خارجہ پولیسی اقتصادی پولیسی انتظامی پولیسی اہم فیصلوں کا اعلان صرف وزیر آدم کرتا ہے حکومت کے ترجمان کے طور پر کام کرتا ہے جب پارلیمنٹ میں کسی بھی دو مہمران پارلیمنٹ یا وزرہ ارمیان یا ان کی کسی بیان کی ویسے کوئی تنازہ پیدا ہوتا ہے تو وزیر آدم حکومت میں مرکزی ترجمان سمجھ جاتا ہے اس لئے عام طور وزیر آدم کو تنازہ حل کرنے کے لئے پوزیشن اور میڈیا کے سوالوں کو جواب دینا پڑتا ہے وزرہ کونسل کی تحلیل اگر کوئی وزیر آدم کی مخالفت کرتا ہے کسی پرپشن میں ملوث پھا جاتا ہے تو وزیر آدم اس وزیر کو استفعے کے لئے استفعہ لے سکتا ہے وزیر آدم خود استفعہ دے کر بھی وزرہ کونسل کو ختم کر سکتا ہے ان کا استفعہ پوری وزرہ کونسل کا استفعہ سمجھ جاتا ہے محکمہ میں تبدیل اگر وزیر آدم کسی وزیر کے کام سے غیر مطمئن ہے تو اپنے محکمہ میں تبدیل ہی کر سکتا ہے ملک کے سب سے طاقتور لیڈر کو لوگ سبا میں اکثریت دیں پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناتے وزیر آدم سب سے طاقتور لیڈر ہوتا ہے کیونکہ وزرہ کونسل صرف اس کے مشورے پر بنتی ہے ان کے پاس وزرہ کونسل کی سب سے زیادہ محصر گھنٹور ہے ملک کے وزیر آدم کے عہدے بہت اہم ہو گیا ہے انتخاب اور ایسی جنگ کا نام پر ہے تو یہ تھا سبق نمبر بیس جس کو امنہ بھی طرح اور اس کے اندر میں آپ کو پی ایم اور صدر کے زیادہ سوال دیں ویڈیو پسند آئیے تو پریز لائک سے سبسکرائب کرو میں ساتھ چھوڑے رہے ہیں انشاءاللہ سارے چپٹر کراؤں گا اور ایک ایک سب سمجھاؤں گا آپ چھوڑے رہے ہیں سبسکرائب کریں بے لائکن کو بھی دوا دیں تاگر نیدے لیا پیر شاب کو ملتی رہے ہیں شکریہ